پچیس سالہ راجہ یاسر اور تیس سالہ تاہر نقاش روزانہ اجرت کی بنیاد پر گزشتہ کئی سال سے سیرنہ ہوتل میں ملازم تھے ہوتل انتظامیہ کے مطابق دونوں ملازمین شب بسری کے لیے سٹور میں گئے اور دم گھٹنے کے باعث ان کی موت واقع ہو گئی تاہم ڈاکٹروں کی ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ دونوں ناشیں دس سے بارہ گھنٹے پرانی تھیں اور ان کے مو سے خون اور جھاک بہ رہی تھی ہوتل انتظامیہ نے اس واقعے کی بروقت اطلاع نہ تو پولیس کو دی اور نہ ہی لوہیکین کو ناشیں ہسپتال پہنچانے کے بعد پولیس کو متعلق کیا گیا جبکہ مرہوم یاسر کے دادا اتفاقل ہسپتال میں موجود تھے ہسپتال میں موجود ہوتل انتظامیہ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اس کیس میں پولیس کی بیبسی اور مرہومین کے لوہیکین کی بیچارگی کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں جوانوں کی پرسرار ہلاکت کا معمہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا کیمرہ بین محمد دعوت کے ساتھ عاطف خان ڈال نیوز اسلام آباد